سلام علیکم جیسا کہ انسان مسلم ہونے کے بعد بھی لڑی جھگڑے بہت کرتے ہیں اپنے لوگ آپس میں کیا وجہ ان کے عامل کی کمزوری کیا ہونے کے بعد اس کے بارے جیسا نماز روضہ رکھنے کے بعد بھی لڑی جھگڑے بہت کرتے ہیں مومن لوگ باہر نے ایک سوال کیا کہ مسلم معاشرے میں لوگ دیندار ہونے کے باوجود مطلب نمازی ہونے کے باوجود بھی بہت لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اس کا کیا سبب ہے تو دیکھ یہ سب سے پہلے چیز نمازی ہونا یا دین کے کچھ چیزوں پر عمل کرنا ایک الگ مسئلہ ہے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ایک بلکل ہی دوسرا مسئلہ ہے تو وہ لوگ جو صرف نماز پڑھ لے رہے ہیں روزہ رکھ لے رہے ہیں رکات دے رہے ہیں لگن اللہ جھگڑے میں ویسی آگے ہیں حلال و حرام کی بغر تمیز کے کام کر رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اس کی ٹوپی اس کے سرسب چالو ہے اور پھر نماز بھی چالو ہے تو در حقیقت ان لوگوں نے اسلام کو روایتی انداز سے سمجھ لیا ہے اور روایتی انداز سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے حقیقت طور سے اسلام کو ابھی نہیں سمجھ جس کے نتیجہ میں سارے مسائل ہوتے ہیں آنے لہٰذا ایسے لوگوں کو حقیقت میں اسلام کیا سمجھنی ضرورت ہیں جب حقیقت میں اسلام کیا انسان سمجھتا ہے پھر وہ نماز قائم کرنے والا ہو تو برائی سے بچنے والا بھی نماز قائم کرنے والا ہو تو لوگوں کی حق ادا کرنے والا ہوتا ہے آج یہ مسئلہ ہے ہم پر جتنا زیادہ دندار اتنا بڑا دھوکے باز کیونکہ دندار انسان کو یہ لگتا ہے جو اتنا زیادہ دندار ہے کہ دنداری کے وجہ سے میرے گناہ معاف ہو جاتے لہٰذا میں دھوکہ دے سکتا ہوں اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ دندار بنے تو ایسے دھوکے باز ہوتے اس لئے وہ دندار نہیں بنتے تو یہ نتیجہ یہ صرف لائل مکہ ہے لہٰذا ہمیں یہ کہوں گا کہ جو لوگ نماز پڑھے اور لڑ بھی رہیں تو انتہا کام یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھے جب دین کو ہم سکھیں گے انشاءاللہ تو ہماری نماز ہم کو بہائی اور برائی سے رکھتی ہے ملائی جھگڑا ایک بہت ہی برا عمل ہے ظاہر سے جب وہ سچے دل سے نماز پڑھیں گا دین کو سمجھتے ہوئے لائی جھگڑے سے بھی انشاءاللہ جس محفوظ رہیں جس کے لئے